وَكُلُّ بِدْعَةٍ ظَلَالَهُ وَكُلُّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُظْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَخِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي مَقَامٍ آخر رضي الله عنهم وَرَضُوا عَنْهُ اولائِكَ حِزْبُ اللَّهُ أَلَا أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ حمد و سنہ اللہ جل شانہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقا دو جہاں امام کائنات امام الہدا امام الانبیاء فخر انسانیت محسن عادا حبیب کبریہ میرے اور توہاڑے پیارے پیغمبر پیر و مرشد رہبر و رہنما سیدنا کریم جناب احمد مجتبہ سیدنا کریم جناب محمد مصطفیہ صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصحاب ہی وصحب ہی وآہل بیت ہی وزریت ہی وسلم واسطے میرے پیارے پیارے عزیز بھائیو دوستو بزرگو قابل صد احترام سننے والی روحانی ماہو معززات بہنو دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میرا توہاڑا مل بیٹھنا اس خطبہ جمعت المبارک والی بابرکت پر رونک محفل مجلس نو اس حاضری نو فرض دی ادائیگی نو اللہ سونا اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے اور جو کچھ پڑھئے پڑھائیے سنئے سنائیے قرآن و سنت اندروں اللہ سونا او دیت عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر کبیرہ محترم معزز سامعین کرام بڑا اہم مسئلہ جون جون میرے تیرے ملک پاکستان اندر محرم دی ابتدا ہندی پہلے ان جو کردہ سی جدو محرم دی ابتدا ہندی لوگ اخبارہ اندر ویلکیا جاندہ پھر دور جدید آیا ویڑا بدلیا سوشل ایپس دے ذریعے سوشل میڈیا دے ذریعے ایک کام ان جو چکیا جاندہ ہے کہ جو دو محرم الحرام دا مسئلہ آندہ ہے ایک مکتبہ فکر خاص قسم دا مکتبہ فکر رکھنے والے لوگ ماز اللہ الا یاد باللہ نعوذ باللہ من ذالک میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ تے تبرہ کر دے نے میرے نبی دے صحابہ نو برا بھلا کہن دے نے بلکہ برا ہی برا کہن دے نے بھلا تے نہ بدبختہ جو نہ سننے یہی قدی نہیں اس سلسلہ شروع اجندہ ہے اہل سنت اہل الحدیث جڑے صحیح اہل سنت لوگ نے اہل الحدیث اہل سنت دیوبند حضرات بریلی حضرات نویہ سید اندر شامل کرنے ہیں کیونکہ ایسی اہل سنت جماعت ازار الحمدللہ مسائل تے ساڑھا اختلاف ہوئے گا ایک دوسرے دنال لیکن اہل سنت دا ایک دوسرے تے کفر دا فتوہ نہیں ہے اے بات یاد رکھنا بھار کیف اے ایسا مطبع فکر کہ لوگان دے جذبات نل کھیلنے والا ازواج متاخرات تے تبرہ کرنے والا صحابہ دے بارے اندر زبانہ دراز کرنے والا اے ایسا پاکستان دا ایک کی کہن دے جناب ریسپیکٹر سیٹیزن باعزت شہری ہوندے ناتے نال میں صرف انہ پوچھ سکنا کہ حضرت جی یہاں آپ کے ادارے حرکت میں کیوں نہیں آتے اگر کسی سے بات ہو جائے آپ پورے خاندان کو اٹھا لیتے ہیں جب صحابہ کے بارے میں بولا جاتا ہے صحابہ کے بارے میں زبانوں کو دراز کیا جاتا ہے تو تب آپ کے وہ انٹیلیجنس مقتدر اعلیٰ ادارے کہاں جاتے ہیں جب صحابہ کے بارے زبان گیارہ گیارہ پرچے بارہ بارہ پرچے لیکن پھر بھی لوگ صحابہ کا تبرہ کرتے ہیں وہ فیصلہ بات کی بات الگ ہے ملتان کی بات الگ لاہور کی بات الگ پچھلے دنوں اسلام آباد میں فیصلہ بات کا بدبخت آصف رضا علوی وہ حضرت ابو بکر کے بارے میں بولتا ہے زبان دراز کرتا ہے وہ تب حضرت آپ کی انٹیلیجنس جنسیز اور ادارے کہاں جاتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہمارے جذبات سے نہ کھیلا جائے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اہل بیت اہل بیت اتحار رضوان اللہ علیہ مجمعین ساڑھی جند جان کو بے شک اہل بیت اتحار رضوان اللہ علیہ مجمعین ساڑھی جند جان تے نبی سونے دے صحابہ سادھا ایمان میں کولوں بات نہیں کر دا قرآن پاک دی آیت کوڈ کرانگا اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اِحْتَدَو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ تُسی ایمان لیانا چاہد یو تے اینا ورگا ایمان لیاؤ جی میں ایمان اینا دا اگر تو ہڈا ایمان ویسا بن گیا جیسا ایمان میرے نبی دے سعاب آدھا فرمایا تُسی اللہ کریم نے فرمایا فَقَدِ تُسی پکی گلے حدایت پا جاؤگے کامیاب ہو جاؤگے اللہ اکبر اللہ توجہ فرما دیا جانا ذرا میرے نبی جی دے اخل بیت ہون میرے نبی جی دے صحابہ ہون اللہ 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 انہ نے نبی علیہ السلام دی آواز دے لبائی کا خیاء سعدائی کا خیاء فیدہ کابی و امی رسول اللہ خیاء انہ نے میرے نبی جی کا واس دے کٹ جانے والے جانا لٹا دینے والے اللہ اکبر اللہ اللہ پھر میں کیوں نہ کہند آجام او نہ دیتیاں لے جانا او نہ دیتیاں لے جانا نہ لے مال دیتے نے تائیو رب نے رتبے کمال دیتے نے رضی اللہ انہم و رضو انہم اللہ اکبر کبیرہ آزرہ توجہ تے فرمان دا جا ذرا نبی دے صحابہ نبی دے اخل بیت نبی نبی دے صحابہ اللہ اکبر اللہ میں اللہ دا قرآن پڑی غناء سورہ احضاب اندر اللہ سبحانہ و تعالی آیت شروع تو نہیں پڑھ دا آخر تو پڑھ دا پیان اللہ اللہ لی اضحب انکم الرج سا اغل بیتی و فرمایا بے شک اللہ سبحانہ و تعالی کی چاندے نینا اللہ ارادہ فرما دے اللہ چاندے نینا کہ ان ناکلوں گندگی نو دور کر دیتا جائے رجس نو دور کر دیتا جائے پلیدی نو دور کر دیتا جائے اللہ اکبر اللہ اللہ ایتھو اے مراد نینا کہ انبیاء دیترہ معصوم نے نہیں جا جا کر 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 دیتا آٹھ دس بارہ پندرہ سوڑا بیس تفسیر اٹھا کر دیکھ کسے تفسیر اندر نہیں لکھیا اللہ اگھو لکھیا اینا کہ اللہ چاندے لینا کہ تو انو پکا متقی بنا دیتا جاوے تاکہ پتا چلے نبی سوہنے دا گھران آئے اللہ نے میرے محمد رسول اللہ پوری کائنا تندر اللہ نے سب تو افضل بنایا آلہ بنایا بلکہ انج گال کرانگے اللہ نے اپنی ذات تو بعد جناب مصطفیٰ دی ذات بنائی حضمت تاوالی ترف تاوالی پھر اللہ چاندے نینا کہ میرے میرے نبیدیاں بیٹیاں دی اولاد ہوئے سارے دے سارے رجس کلوں دور ہوئن یعنی کہ انہ دے کپڑے بھی پاک ہوئن انہ دا جسم بھی پاک ہوئے انہ دا اندر بھی پاک ہوئے اندروں باہروں ہر پاسیوں پاک پاک اللہ اے چاندے نے اللہ اکبر کبیرہ اگرو اٹھے کہ اندر جی وہ جو ہے نا یہاں سے مراد یہ ہے کہ حضرت علی تو شامل ہیں سیدہ فاطمہ بھی شامل ہیں حضرت حسن حسین بھی شامل ہیں اہل بیعت میں لیکن نبی کی جو بیویاں ہیں نا وہ نہیں شامل اللہ ماذ اللہ کو استغفر اللہ کو کہ وہ نہیں شامل کیوں جی حضرت جی سنائیے پھر قرآن دی تفسیر کا دے نہ لن دی مسلم شریف اندر بخاری شریف اندر دیگر کتبہ حدیث اندر روایات موجود نینا جو دو اعیت تطہیر نازل خوئی نا میرے نبی میری تری اممہ جان امی جان امی جان سیدہ شدیق اے کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انخواہ شدیق باب دی شدیق بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا عالم آئشہ فازل آئشہ متتی آئشہ اللہ زاخد آئشہ رضی اللہ خوان حضرت عائشہ دے گھر دے اندر تشریف فرما حضرت عائشہ فرما دیا اللہ دے نبی کجاوے اندر ڈیزائن والی چادر سبحان اللہ کہہ دے در اے ایک کالے رنگ دی چادر اے دے کجاوے اونٹ رکھنے والا پلان جڑا خویا کر دائے دے ڈیزائن بنے خوین اللہ دے نبی اس چادر نو اوڑے خوین اوڑے علی نو بلوایا مختلف حدیث اندہ مفہوم بیان کر رہیان یا ایک قریب موجود سن یا حضور نے بلوایا انہ دو طرح روایت دیا سن دیت بار نال صحیح روایات اللہ دے نبی نے انہ پیار انہ اپنی چادر دن در داخل فرما گئ داخل فرمانے تو بعد اللہ دے نبی ہاتھ اٹھان دینے نا اللہ جی اللہ اے میرے اخل بیت نے اللہ یہ بھی میرے اخل بیت نے اللہ جی میرے اخل بیت نے اللہ دے نبی فرما دینے اللہ ارادہ فرما دینے اللہ چان دینے نا تو ہاتھے کلو ہر قسم دی گند کی ندھور فرما دیتا جائے تو ہن پاک کر دیتا جائے سبحان اللہ جنن واللہ پاک فرمان دا ارادہ فرمان فرمان دا طیب تطاہر کرنے دا جنن واللہ ارادہ فرمائے او یار کائنات رالکے بھی ہونا دی شان نہیں کٹا سکتی کدر گئے غالی کدر گئے رافضی او کتر گئیا ساری ٹیما کوئی نہیں کٹا سکتی شان ہو نہ دی جن دیر تک قرآن موجود سن نبی دا فرمان موجود اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی نے دعا فرمائی اینا اللہ اکبر ہن سمجھ دیا جانا ایک ہور نکتے دی بات سن ناظرہ اللہ خلا اے سورہ یا حضاب دی آیت آخری ٹکڑا اینا غال بنتے تیس نمبر آیت اینا او دا آخری قطع میں بیان کی تائینا اے دے تو پہلے مسئلہ کڑا چل رہے آئینا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِ كُنَّ وَلَا تَبَرْرَجِ نَتْ بَرُّ جَاہِلِيَتِ الْأُولَ اے دے تو بھی پہلے مسئلہ کڑا چل رہے آئے آئینا یا ایوہ نبی قُل ازواجی کا وَبَنَاتِ کا وَنِسَائِ الْمُؤْمِنِينَ مسئلہ تے پردے دا چل رہے آئے جدوں کو اللہ دی طرف حکم آندہ میرے نبی سب تو زیادہ عمل کر کے وکھان دے اللہ دی طرف حکم آیا اے میرے نبی جی آئیوہ نبی اے میرے نبی جی قُل 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 آہا سبحان اللہ فرما دے اللہ پاک دا انداز کے ڈا پیارہ مخاطب دا تے میرے بھر کا کوئی آن پاڑھو اے تھوں اخی اے اس کولتوں لفظیں کولتوں وہ کئی بندے انداز زین بڑھے آخی قرآن صرف چار کولنے جی میں کہا نہیں کئی ہزار کولنے تُسی چارہ کولنے اللہ دی کالکار دے اللہ دے بندے کئی کولنے قرآن اندر اگر نہیں میں کہا جی کیویں اخی ویک ہونا جی قُل یا آئیوہ میں کہا مولی صاحب دے میں کہا مولی صاحب دے نہیں ملان دے اتھے چڑھے ہو کسے ملانے دے اتھے چڑھے ہو دے دھڑ بڈا سارا سی میں کہا وہ دے اتھے چڑھے ہو تُسی ہی تے تو انہو چاری دسنے سنے تے جے اندہ کوئی آلم جے اندہ کوئی قرآن پڑھنا لے پھر انہو دس دا تو انہو دس دا کہ حضرت جی نہیں کل دا مطلب اندہ فرما دیجئے میرے پاک محمد کہ دیجئے میرے کہ قال قالا یکولو قال کیل کی مطلب گفتگو کرنا ٹاکنگ کرنا گوگل سرچ کرو یہو دیدہ بنایا بیل گیار دا ہے یاو کی برگر کیو دا نہ ہے مارک زرگ برگ جناب اے ہوچے جناب رال گل کے انہ جناب بنایا گوگل ٹرانسلیٹ کر کے دیکھو یہو دیدہ بنایا ہے لیکن ترجمہ ترجمہ کمیں کرے گا یہو دیدہ ترجمہ کرے گا مسلمان دا ترجمہ کرے گا صحیح ترجمہ کرے گا جیڑی آیت دا دل کردہ جنہوں تو سمجھ لگے نا کہ مولی صاحب غلط آکھے ہے انہوں گوگل ٹرانسلیٹ کرو دیکھو اسے ٹیم جدید دور موجود آجر کا دور آسکدہ پلا اللہ ہو اکبر کبیرہ ہمیں کملے ہوئے پر دے اللہ ہو اکبر اللہ 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 فرمایا قلی ازواجی کا فرمایا سبحان اللہ اپنیاں بیوییاں نو بناتی کا ایتھو ثابت ہوندہ گینا نبی دیا ازواج زوج بیوی نو آکھ دینے ازواج بیویاں یعنی کنیاں بیویاں زوج دی جمع ازواج نا بلتن بیٹی نو آکھ دینے بناتی دی جمع کنیاں بیٹیاں اللہ ہو اکبر اس آیت تو ثابت خویا میرے نبی دیا بیویاں میسل میرے نبی دیا بیٹیاں میسل میرے نبیدیاں بیویاں نو بیویاں نا مننے والے بیٹیاں نو بیٹیاں نا مننے والے سارا کچھ میرے کل ریکارڈ اندر موجود پہ آئے نا تبرہ کر دینے نبیدی ایک بیٹی اور نو نہیں مندے کدھرے ہورچوں آگئیاں نا 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 ما عز اللہ لا یعظ باللہ نعوذ باللہ غیر من ذالک او اے ظالمہ بدبختہ تو نبیدیاں او نا بیٹیاں دا انکار کرنا ہے جب نو اللہ نے فرمایا میرے نبی جی اینا نو آکھو لا الہ الا اللہ میرے نبی گھروں نکل دے اعلان فرما دے او لوگو آکھو لا الہ الا اللہ لوگ پتھر مار دے میرے نبی گھار رہن دے میرے نبیدیاں بیٹیاں بڑی بیٹی حضرت سیادہ زینب میرے نبی نے ایک مقامت فرمایا سینا ہی افضل بناتی اے جڑی میری دھی زینب اینا اے میری ساریاں دھییاں چون یعنی میری بیٹی بڑی افضل اینا اے بڑیاں فضیلتاں والی کیونکہ انہیں اسلام واسطے بڑے کشت اٹھائے نینا بڑے دکھ برداست کیتے نینا اللہ اکبر اللہ اللہ اے ظالمہ تو نبیدیاں بیٹیاں دا بیٹیاں دا ذکر خیرت دور دی باتونا دا انکاری او نا لو کسے ہور دینا نا 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 انجنا کرام مسلمان دے جذبات مجروغ ہوندے نینا اشتعال آن دائے اگر تو اشتعال بھری بات کریں گا اگر اشتعال دلوائے جائے گا ادارے نوٹس نہ لینگے تو انشاءاللہ نہ تھپا دیتی جائے گی اللہ دے فضل دنال اللہ اکبر اللہ اللہ نبیدیاں بیویاں وینے نبیدیاں بیٹیاں وینے اختتام کی تھے ہویا نبید گھرانے تھے چھوٹی دی ایک مثال محمد مولا محمد جونہ گڑی تو لے کے تفسیر ابن کسیر تو لے کے ڈاکٹر اسرار صاحب تو لے کے اور سید ابو العالم عدودی صاحب دی تفسیر تو لے کے میں چار پنچھے تفسیر اچھ پڑیا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ تسی کہتے جاؤ تو اڑے بیوی بچے نالو بیوی ہی نالو فون کر دیو جی میں آ رہے ہیں کلے آ رہے ہیں نہیں میرے کار والے نالنے آخ دیو نا میرے گھر والے میرے نال میرے گھر والے میرے ساتھ کارالے نالنے جی ساڑے اچھتے کارالے ہیں تو مراد کیوں دا بچے نے کیڑا لفظ مراد لندے بیوی او دا انکار نہیں ہو سکتا قرآن پاک دیا تفسیران دی روشنی دیں انتر مفہوم بیان کر رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ کہ نبی دیا بیویاں سبحان اللہ اہلِ بیت پہلے نے حضرت امی سلمہ نے نہیں آکھیا اے سیائیت دی تفسیر اندر جدو اللہ دی نبی نے فرمایا اللہ چاندے نے توہا ڈیکلوں ہر کے سمدی رجس نو دور کر دیتا جاوے حضرت امی سلمہ سلام اللہ خیالیہ اللہ دے نبی جی کیا میمی اللہ دی اندر شام اللہ فرمایا توتے ہیں یہ تم تو ہو ہی ہو توتے ہیں گئیے نا امی سلمہ کڑی بات کر رہے ہیں نا توتے پہلے گئی نا یعنی پہلے بیویاں پھر بچے پھروں نہ دی اولاد اے اہلِ بیت دا سلسلہ خویا کردائے نبی دے اہلِ بیت دیا تن کسما سکنی گھر والے سکنی کیا سبحان اللہ سکنی گھر والے نسبتی رشتے دار بنو حاشم والے اللہ خو اکبر تیسری قسم نبی دی وال نبی دے نواسے تے نواسیاں اے سلسل آج تک جاریے نا اللہ خو اکبر اللہ خو اکبر کبیرہ نبی دے اہلِ بیت دا کیڑا بی ایمان جڑا اہلِ بیت دم انکرے نا کیڑا بی ایمان او میں نا کوڑا تے بدبخت تے گندہ ترین اور لعین ترین بندہ جڑا نبی دے گھرانے نونا مننے جڑا نبی دے گھرانے دی عزت نہ کرے جڑا اہلِ بیت دی عزت نہ کرے ہوتے بی ایمانے نالے میری نظر اندر مردارے زمین بنجر ہندی یہ کلر شور اندہ ہے انہوں کی کہندہ زمین مردار ہو گئی کوش بار نہیں کر دی پہی جس دل دی اندر جس دماغ اندر جس روح اندر نبی دے اہلِ بیت دی محبت نہ سمائے اس سارے دا سارا جسم مردارے اللہ اکبر اللہ 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 اکبر توجہ فرما دیا جانا ذرا نبی دیاں بیویاں نبی دے گھاروالے نبی دے نواسے نواسیاں اللہ اکبر میرے نبی نے فرمایا سینہ کئی مقاماتیں فرمایا فرمایا حسین میرا حسین میرا غلی میرا حسن میری فاطمہ جنہوں انہ نل پی آرے انہوں میرے نل پی آرے جیڑا اینا نلبو غز رکھے گا میں محمد نلبو غز رکھے گا ملدیاں جلدیاں بڑیاں روایات موجود لینا اللہ اکبر اللہ 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 میں انا انج بیان کریا کر میرا مضمون اینا اہلِ بیتِ اتحار و صحابہِ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انج گل کریا کر جو میں میں اجتے نوسم جھان لگیا ایک طریقہ دسن لگیا جی دینا الملک دے وسیط اور مفاد واسطے ملکی وسیط اور مفاد واسطے بات کرنے آنا اللہ اکبر اللہ اللہ میں اللہ اکبر کبیرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالی ممبر تے جلوہ فروض نینا کیڑا ممبر جڑا میرے محمد مصطفیٰ دا ممبر بعد اندر ابو بکر وارث بنے ابو بکر تو بعد خلیفہ تم بلا فصل تو بعد حضرت عمر دیاں باریاں آئیاں ممبر تے بیٹھے ہوئے نینا اے دنوں حضرت حسن آن دین حضرت حسین آن دین رضی اللہ تعالی حضرت حسین آئے نواسائے رسول آئے اندنی عمر میرے بابا دا ممبر چھڑ دیو اے دے تو اتر جاؤ جاؤ جا کے اپنے بابے دے ممبر تے بہو اپنے باب دے ممبر تے بہو حضرت عمر نے بلوایا سونیوں مٹھیوں شہزادیوں جنتی شہزادیوں آجو آجو سردارو جنتیوں آجو آجو حضرت عمر نے بڑے پیار نل اے میں ممبر تے نال بٹھا لیا اللہ اکبر کبیرہ نال فرمایا ہاں نواسائے رسول ممبر میرا نہیں یعنی میرے باب دا ممبر نہیں میرے دادے دا ممبر نہیں ہے اے تے تو آڈے بابا نانا محمد دا ممبریں نا تو آڈی تو فیلوئی یعنی تو آڈی وجہ تو سانو اسلام ملیا تو آڈی وجہ تو اسی دین لی اسلام نال سے راب ہوئے ساڈیاں پنچر زمین نا تے انقلاب آیا اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت عمر نے محبت ادھار فرمایا نال فرمایا کہ اے پیارے حسین میرے گھر داوت آ جانا حضرت حسین صحیح سند دینا لوایتنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰن حضرت عمر دے گھر جان دینے نا جا کر کے ویکیا حضرت عمر اور حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰن دوں میں محوے گفتگونے آپس اندر گالبات کر رہنے نا ہوندہ کیے حضرت عبداللہ بن عمر آگئے آ کر کے اجازت منگئے نا انہانو اجازت نہیں ملی معاملہ چل رہی ہے سی کوئی حکومتی باتیں چل رہی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر نا اجازت نہیں ملی حضرت حسین کڑے ہوئے حضرت عبداللہ نا اجازت نا ملی ویک دیاں ہویاں حضرت حسین بھی واپس مڑ جان دینے نا اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت عمر دوبارہ مل دینے نا حسین اے میرے میٹھے حسین میرے پیارے حسین ساڑے سر دے تاج حسین ساڑے سر تاج حسین حسین توسی کیوں نہیں آئے جدو میں تو انوہ کیسی دعوت آنا حضرت حسین فرما دینے نا جی جی عمر جی میں آیا سا لیکن توسی حضرت عبداللہ یعنی اپنے بیٹے عبداللہ نا اجازت نہیں فرمائی آن دی میں کیا جتے بیٹے نوہ اجازت نہیں ہوتے حسین کی میں جا سکتا ہے فرمایا نا حسین نا نا حسین حسین توانو کسے جگہ تو اجازت لینے دی ضرورت نہیں ہے نا اے تے صرف عبداللہ واس تے سینا توسی تو سدھی آ جانا سی اے مفہومن بیان کر اے مفہوم بڑھیں گا انشاءاللہ حضرت عزیز کہ توسی تے توانوہ اجازت لینے دی ضرورت ہے نہیں ہے دروازہ کھڑکان دی اجازت ہی ضرورت توسی آئے ہوتے آ جاؤ پیارے ہو مٹھے ہو اللہ ہو اکبر اللہ 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 ہو اکبر کبیرہ اللہ ہو میرے نبی دے سارے صحابہ اگے باتاں کھل دیاں چلیاں بڑے صحابہ سارے دے سارے پہلی روایت میں امی آئیشہ کلوں بیان کیتی پھر امی حضرت امی امی سلمہ کلوں بیان کیتی پھر حضرت امی مر کلوں بیان کیتی امی روایت سندا جائے کوہر حضرت ابو حریرہ ایک کالے موالا بدبخت سی گڑ مرا جا جھنگ دے علاقے دے اندر مر گیا مردار ہو گیا کیڑے کھا گیا تو اڈیز رہی یونیورسٹی دے سامنے انہوں سارے دیتا گیا گڑی سمیت گان میں نہ سمیت جہنم واسل ہو یا مردار ہو کوئی جڑا صحابہ دے بارے اندر تبرہ کرے اگر ہو جان نم واسل ہو جوے تے ساڑے دلان اٹھانڈ پہے گی اگر حکومتی دارے حرکت اندر آن خود نوٹس لینڈ تے پھرتے کیا ہی بات ہے جدو اشتیال دلوایا جائے گا جدو مسلمانہ دے جذبات نل کھیلیا جائے گا سانو تے نہیں پیار پھر اپنے بچے آنال سانو تے مائی باپ نل کوئی پیار نہیں پھر سانو تے جند جاننا کوئی پیار نہیں پھر جدو تسی حرکت اندر نہیں آوگے اس کر کے امن دی خاطر اے بات کر رہے ہیں اے بات نو ٹاکنگ گفتگو دے ذریعہ ہلکیتا جاوے جڑے جڑے معاملات نے اے نہیں کہ ایک بندے تے وی وی پرچے نے صحابہ تے تبرہ کرتا پھرے تسی انو لگام تک نہ ڈالو اے انصاف تی بات نہیں ہے جدو انصاف نہیں ہوئے گا جدو نبی نو برا بلا کے آجاوے نبی دے اہلِ بیعت نو برا بلا کے آجاوے تے پھر امت نو مر جانا ہی بہتر ہے امام شافی نے فرمایا اے جی امت نو مر جانا بہتر ہے اللہ اکبر کبیرہ میں عرض کر رہے ہیں ابو حریرہ ابو حریرہ ابو حریرہ کیڑے ابو حریرہ جڑے میرے تیرے باستے میری تری خاطر نبی دی چوکھٹ تو نہیں اٹھ دے بوے تلے تینینا پیٹ چمروڑ اٹھ دے نینا بیماری دینال یعنی پیٹ دی درد بھک دینا لچار ہوئے ہوئے اللہ اکبر میرے نبی آئے ابو حریرہ کیا ہوا ابو حریرہ کی گل بن گئی یا رسول اللہ پیٹ میں درد ہے نا اللہ دنبی نے فرمایا اوٹ اوٹ کے نماز پڑھ اوٹ اوٹ کے نماز پڑھ فرض نہیں نفل نفل نماز پڑھ تیرے پیٹ دی درد ٹھیک ہو جائے گی اللہ اکبر حضرت ابو حریرہ سب تو زیادہ کتبیاں حدیث اندر حدیث دیاں روایات حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انکلو منکول لینا اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے ابو حریرہ دے بارے اندر آندہ ابو حریرہ او جیدی میں بات کر رہا ہے آندہ ابو حریرہ حریرہ لائی بدن کیڑا خے ابو حریرہ اسی نہیں مندے اخبیلیاں دبا پئیو ان دی گالس ہی نہیں مندے پھر ہور گلنہ کر دائے او باتاں میری زبان زیب نہیں دین دی کہ میں ان باتاں دہرہاں اللہ اکبر میں تے گئنا پیارے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی حضرت ابو حریرہ ایک دن اببہ میں بیمار لیٹے ہوئے نینا بیمار لیٹے ہوئے کوفہ گئے نینا کوفے دے اندر حضرت ابو حریرہ آخری وقت دے نینا بیمار بیماری بیستر تے لیٹے ہوئے نینا بیمار نینا ایدرو مربان بن حکم آیا آ کر کے گلدائے السلام علیکم آ کر کے عیادت کی تی بیماری دے بارے اندر پوچھ دائے نا پھر بات کر دا گئے نا کہنڈا پیارے ابو حریرہ جی جدوں دے آپ آئیں کٹھے ہوئے نا جدوں دے میں تو آنو جاننا وانا جدوں دے ساڑے مراسم ہوئے نینا میں تو آٹے اندر کوئی ایسی بات نہیں ویکھی تسی مکمل دیندار ہونا بس ایک گل زیادہ ویکھیے تسی حسنو حسینل کجھ ڈاڈائی پیار کر دے ہو حسنو حسینل تسی کر دے اندر دس بچے اون ایک ماں ایک باپ دے کسے ایک بچے دی طرف زیادہ رجان بھی ہو جاندہ ہے کیوں جی کر دے اندر دس بارہ بچے اون کسے ایک بچے بنے رجان ہے زیادہ بھی ہوں دے تے جیدی شانی نوکھی ہوئے جیڑا کو بلندو بالا خسلتان دا مالک ہوئے او دے علتے تے آن پھر سارے اندہ ہی جاندہ بہتا جاندہ ہے تسی اندر بڑا پیار کر دے ہو زیادہ پیار کر دے ہو کچھ گھنہ ہی پیار کر دے ہو حضرت ابو خوریرہ بیمار نینا مروان دیان تے بستر تنی اٹھے گا لسونی چہرہ سرخ ہو گیا اٹھ کر کے سدھے ہو کر کے مروان میں تنوی خدیث باق سنانتا جاما ایک واقعہ سنانتا جاما میں اللہ دے رسول دے نال جا رہے آنا حضور دی معییت دے اندر اللہ ہو اکبر ساتھ ستر صحابہ بھی موجود نے نا ویچارتہ بھی موجود نے سیدہ فاطمہ بھی موجود حسنو خسین بھی موجود دو مجنتی سردارانو ان سیدہ فاطمہ اپنی ابازوانا لٹھایا ہویا سبحان اللہ اللہ ہو اکبر جا رہے نینا اے دنوں بچے آن دے رونے دی آواز آئیے نا میرے نبی اگے اگے سبحان اللہ جنن واللہ سنا پاک فردہ عورتہ پچھے پچھے واہ بو حریرہ تو اڈی عظمت نسلام میرے نبی اگے لیڈر اگے رہ بر اگے مرد پچھے پچھے مرد عورتہ سب تو پچھے جی کدھر گیا وہ لیڈیز فرسٹ والا جملہ آپ کا ہے انگریزہ کڑو ہرشہ لیا کے تھے اپنے دینج ملن دیو اینج کر اینج ملی جاندی ہرشہ انگریز ایجروں لیا کرو قرآن و سنت کڑھوں لیا کرو چیزہ اللہ اکبر اللہ اللہ میرے نبی نے کافلے دی رہنمائی کر دیا ہوئے حضور پچھے پچھے آئے نا اور تنا دن در آپ نے فرمایا بیٹی میرے بیٹے کیوں رو رہے نے اللہ اکبر میرے نبی بے قرار ہو گئے پیچین ہو گئے حسن و خسین دے رونے دی آواز سن کر کے سیدہ فاطمہ عرض کر دیا نے بابا پانی موجود نہیں ہے نا اینہ دے حلق خوشک ہو گئے نینا اللہ دے نبی جی دے سامنے گدارش کر دیا نے بابا جان نہیں بچے اس وجہ کر کے رو رہے نینا میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ پانی میرے صحابہ پانی ہویا کی صحابہ نے انج کر کے مشکہ مودیاں کر دیتی ہیں آہ سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ نے مشکہ مودیاں کیتی ہیں کیوں میں کہنا اعتراض کرنے والے ہیں دا مو بند کر دیتا جے صحابہ مشکہ مودیاں نہ کر دے تے غالی نے غرف کر دیا ہوئے تھے کہنا سی پانی تو موجود تھا پر پلایا نہیں جان بوجھ کے نہیں دیا جو میں سارے مسئلے خراب کر دے نے اگالوں نہیں سی صحابہ مشکہ مودیاں کر دے نے نہ مشکہ اُلٹیاں گر چڑیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی دا گھوٹ بھی نہیں قطرہ بھی نہیں اگر ہون دے آتے انہا شہزادیاں تو چنگا سی ایسی دے چھوڑ دے اللہ خو اکبر میرے نبی نے فرمایا آئے میری بیٹی فاطمہ حسن نزرہ میں نو پکڑاویں سبحان اللہ حضرت ابو حریرہ فرما دے نے میں ویکیا جدو سیدہ حضرت حسن نو انج کر کے پکڑان لگیاں میں انہا دے آتے دی سفیدی وے کی اکھاں پیچھے کر لیاں حسن نو پکڑایا میرے نبی نے حسن نو اٹھا کر کے رضی اللہ خطالہ میرے نبی نے اپنی زبان مبارک بطور چوسنی حضرت حسن نو چوسائیے سبحان اللہ حضرت حسن اس زبان مبارک نو جیتے تے قرآن نازل ہوندہ سبحان اللہ جیڑی طیب طاہر اتھر زبان اکدس اعلاو اولاو ابیاز اعلاو اس زبان مبارک نو پیارے حسن چوسدے نے شدت پیاس ختم ہوئی فرمایا بیٹا حسن نو پکڑاویں حضرت حسن نو پکڑایا گیا میرے نبی علیہ السلام حضرت حسن نو اپنی زبان چوسان دینے سبحان اللہ حدیث دیاں پانچ کتابان دے اندر شاید زیادہ اندر بھی ہوئے روایت موجود ہے نا حضرت حسن حسن نو میرے نبی نے زبان چوسائیے نا اللہ اکبر حضرت ابو حریرہ کہندنے مروان میں انہاں بہت زیادہ پیار کیوں نہ کرا جنن نو بے کر کے میرے نبی بے قرار ہو جاندے میرے نبی بے قرار ہو جاندے بے چین ہو جاندے اوہی خدیث پاک یاد آئیے نا حضرت علی آئے حضرت علی آئے رضی اللہ عنہ مولا غلی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مولا غلی رضی اللہ عنہ حضرت علی اندنے نا آپ کر کے وے کھیت میرے نبی цент میرے نبی دیاں قال ویں چوانسو جارے نینا انج کر کے انج جمن آلیاں بہر ہیں YaNنا اکھان چوانسو چل رہے نے حضرت علی عرض کر دیں یا رسول اللہ اللہ دے رسول جی تو آنو کس پل دے نی روایئے انداز ایسا سی کہ حضور خوش ہو جانگے وے کھنگے کہ علی کش کرو ہے میں نو تانک کرنا لے نو علی کش ہو نو کرو ہے حضور جی کیڑا جڑا توہاں نو روا جاوے میں نو دس ہو دارا اللہ دے نبی فرمایا علیہ بہجا علیہ نو بٹھا لیا گئینا اللہ دے نبی نے بٹھا کر کے میرے نبی نے فرمایا علیہ ہونے ہونے جبریل آیا سی جبریل لیا کر کے پیغام دیتا سینا اللہ اکبر خوش خبریاں وی سننا ایک غم بھری خبر وی سی کہ فراد کنارے تو حسین شہید کر دیتا جائے گا اللہ اکبر میرے نبی فرمادے نے کہ میں اپنے جذبات قابو نہ رکھ سکیا تو میری آنکھ کھانچوں آنسوں نکلا گئے نینا میں کہنا پھول سا پھول سا چہرہ بھی مر جایا شہادت حسین پر تو کرتا خا ذکر بے فکر مسکراتے ہوئے نا 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 جتے میرے نبی روئے وہ تھے امتی نو رونا چاہی دائے جن جن جموں مقاماتے آقا علیہ السلام دیاں اکھانچوں آنسوں آئے وہ تھے امتیاں دیاں اکھانچوں آنسوں بینے چاہی دینے نا اللہ اکبر کبیرہ میں عرض کر رہے آسانہ اے ہین میرے نبی جی دے اغلے بیت اہل بیت اتھار ان کو ان کی عظمت کو بیان کرنے والے کون ہیں حضرت عائشہ حضرت ابو حریرہ حضرت عمر حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ سارے کے سارے صحابہ ان کی شان کو تسلیم کرنے والے میں ایک بات کرتا ہوں پیارے بھائیو کہ ملک پاکستان کسی خاص قسم کے مذہب کے ماننے والوں کا نہیں یہ مسلمانوں کا ملک ہے کہو الحمدللہ خون ریزی کی اجازت اس ملک میں آپس میں خون بہانے کی اجازت کسی کو نہیں ہم اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ خاص کر محرم الحرام کے دنوں میں جو بد عقیدہ جو گندے گندی زبانوں والے اور گندے ذہنوں والے لوگ ہیں ان کی زبانوں کو پٹا ڈالا جائے ان کو لگام دی جائے دیکھیں اہل بیت بھی ہمارے صحابہ بھی ہمارے کسی ایک کے بارے میں بات ہوگی تو ہمیں اشتعال آئے گا ہمارے جذبات مجروح ہوں گے تو جب حضرت کسی کے جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے نا پھر بھکتنا پڑتا ہے جب کسی کے جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے مولے میں گلی میں کسی کا مسئلہ بن جائے نا تو بندے کے آدھ سے بندے چلے جاتے ہیں کیوں آج جذبات کو مجروح کر رہا تھا یہ یہ گھر کی طرف دیکھ رہا تھا یہ گھر کی دیوار پھنانگ رہا تھا یہ گھر کے دروازے سے داخل ہو رہا تھا یہ اس طرح سے میں نے اس کو دیکھا میرے جذبات کنٹرول نہ ہو سکے تو تو ان کے بارے میں بکواس کرتا ہے ہاں ایک بات دو قسم کے لوگ ہیں دو قسم کے لوگ ہم اہلِ تشعیمے سے دو قسم کے لوگ ہیں ایک کشف الغمہ کے حوالے سے بات کرتا ہوں کشف الغمہ ایک کتاب ہے صفحہ نمبر ایک سو اٹھتی جلد نمبر تین یاد رکھنا عروہ بن عبداللہ کہتے ہیں شیعہ کی کتاب ہے کشف الغمہ عروہ بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے ابو جعفر محمد بن علی علیہ السلام سے سنا امام جعفر صادق جنہ دا نام کہ میں نے عروہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے سوال کیا کہ تلوار پر زیب و زینت کی جا سکتی ہے کہ نہیں تلوار تے پھل بوٹے چاندی دے یا سونے دا کوئی دستہ یا کوئی ڈیزائن بنوایا جا سکتا ہے کہ نہیں تو آپ نے فرمایا کس نے حضرت امام جعفر نے فرمایا ہمارے لئے ابو بکر بھی امام ہیں جعفر بھی امام ہیں ہمارے لئے سبی امام ہیں خیر القرون کرنی سمب اللہ زینا یلون منہم سمب اللہ زینا یلون منہم یہ تینوں ادوار جنتی لوگوں کے ادوار ہیں یہ تینوں ادوار جنتی لوگوں کے ادوار ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت امام جعفر برواتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں کیوں کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار پر زیب و زینت کیا تھا راوی کہتا ہے عربہ بن عبداللہ کہتا ہے اچھا جی آپ بھی ان کو صدیق مانتے ہیں صدیق کہتے ہیں حضرت امام محمد باکر رحمت اللہ علیہ غصے میں فارن کھڑے ہو چاہتے ہیں قبلہ رخ ہو کر فرمایا یقیناً وہ صدیق یقیناً وہ صدیق ہیں جو ان کو صدیق نہ مانے اللہ حضرت امام جعفر صادق نے بدعا دی یقیناً وہ صدیق ہیں جو ان کو صدیق نہ مانے اللہ آخرت میں اس کے کسی قول کی تصدیق نہ کرے اللہ ادھے امام دی تصدیق نہ کرے جڑا ہونا نو جڑا صدیق دی صداقت نو مننے نا مننے اللہ پاک او دی تصدیق نہ کرن حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا شیعہ دی کتاب کشف الغمہ ایک بات اگر کوئی اہلِ تشعی ایسا عقیدہ رکھنے والے نماز پنجگانہ پڑھنے والے اور قرآن و سنت دے مطابق چلنے والے اور صحابہ دے تبرہ نہ کرنے والے ازواجِ متاخرات نو مننے والے میرے نبی دے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انتولہ کر کے آخری صحابے آخری صحابی تک سارے ان امنن والے ہم ان کا دل سے احترام کرتے ہیں ہاں جو اصحابِ محمد کا دل سے احترام کرتے ہیں ہم انہیں میں اور میری پوری مسلمانہ دی جماعت ہم انہیں عدب سے سلام کرتے ہیں اور سنو جو اصحابِ محمد کو گالیاں دیں گے ہم انہیں صفحہِ خستی سے مٹا دیں گے انشاءاللہ خلازیز ہاں ہاں ایک تے اس قسم دلو دوسرے شیعہ دیاں مہتبر کتاباں کچاندہ والے دے کہ سلام پیش کرانگا اللہ اکبر نقلِ کفر کفر نباشد ایک معقولہ ایک جملہ ایک قلیہ ایک قائدہ ایک قانون اللہ کہ نقلِ کفر کفر نباشد جو کفر کی نقل ہوتی ہے وہ کفر نہیں ہوتا سننا ذرا کتاب ہے کلینی کی مولف جو ان کا بدبختوں کا امام ہے کلینی اس نے کتاب لکھی اصولے کافی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر آٹھ کیا لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی جھوٹ بھی بولتا ہے اور غلطی بھی کرتا ہے معاذ اللہ کہہ دیں استغفر اللہ چاند قائد ان کے بیان کروں گا بعد میں میرا سلام ہے پھر کہتا ہے انوار النومانیہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو اٹھتر کہتا ہے نہ ہم اس رب کو مانتے ہیں اور نہ اس رب کے نبی کو مانتے ہیں جس کا خلیفہ ابو بکر ہو یہ ان کے قائد کی بات کر رہا ہوں کتابوں کا والا نوٹ کیجئے کہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے کہیں بھی چیلنج دینے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ اگر بات غلط ہو جتنا جتنے نکتے لفظے چیلنج میں آتے ہیں اتنی گولیاں میرے سر میں اتار دی جائیں اگر بات غلط ہو پھر کہتا ہے کہتا ہے کہ ہم ان کو نہیں مانتے یہ انوار نمانیہ تھی کشف الاسرار مسنف ان بدبختوں کا بدبخت خمینی جو ان کا امام تھا ہمارا تو کچھ نہیں لگتا وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے میں اس خدا کو رب نہیں مانتا جس نے عثمان اور معاویہ جیسے معاذ اللہ اللہ میں معاف فرما عثمان اور معاویہ جیسے بد کماشوں کو تغفر رہے ہیں خمینی نے لکھا اپنی کتاب میں کشف الاسرار میں آگے سنیں چھوٹی زی باتیں ہیں اگر ساری کتابیں کھول کے رکھوں تو عوام عوام مشتل ہو جائیں ان کا جینا مال کر دیں ان بدبختوں کا چند باتیں وہ میرے سنی نوجوانوں اہل الحدیث نوجوانوں پلیز خدا نہ گمراہ ہونے سے بچ جائیے یہ لوگ بڑی مٹھی قادیانی اور یہ لوگ بڑی مٹھی ان کے پاس کوئی حدہار وہ برتتے ہیں اپنا اخلاق دکھا اخلاق دکھا کے کہتے ہیں ہم تو بہت اچھے ہیں ہم تو ایسے ہمارے ساتھ ہی ظلم ہو گیا نبی کی پوری کی پوری فیملی کو بزدل ثابت کیا ان بدبخت لعینوں اور کمینوں نے کہ نبی کے تو وہ مظلوم تھے جی وہ تو بس ان کا تو سب کچھ بند ہو گیا وہ شیرِ خدا کا بیٹا تھا حضرت علی کو کربلا کا میدان آپ نے سنا ہوگا جب وہ کھڑے تھے کچھ سامنے آتا تھا حضرت جی بتائیں اگر کسی نے پڑھایا تو بات یاد ہوگی میں آپ کو بتلاتا ہوں حضرت علی کے بیٹے شیرِ خدا کے بیٹے حضرتِ حسین کربلا میں ہیں بولانے والے اپنے کزنز حضرات مارنے والے ان کے کزنز خولی کون تھا زل جوشن خولی کون تھا زل جوشن خولی جو تھا نا وہ حضرتِ علی کی بیوی جو کوفہ میں حضرتِ علی کی بیوی تھی اس کا بھتیجہ تھا یا بھانجا تھا غالبا اس کا رشتہ دار سکا رشتہ دار تھا مامو عزرات سامنے کزنز عزرات خود بلانے والے خود خاتل اکھنے والے اور خود ہی قتل کرنے والے اللہ اکبر کبیرہ جی اللہ اللہ ایک اور کتاب حوالہ لیتے جائیے شیعہ کی معروف کتاب وسائل الشیعہ جلد نمبر اٹھارہ صفحہ نمبر چار سو تری سٹھ اور بہار الانوار جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو اٹھتر میں لکھتے ہیں کہ ناسبی ناسبی کون ہے ایل دی سنی دیو بندی بریلوی سارے انہوں ناسبی صد دینے ہو اکھے جی ناسبی کیا کرتے ہیں ناسبی یعنی اہل سنہ ہمارے لیے برابر ہیں ناسبی اہل سنہ ہمارے لیے برابر ہیں ان کا خون بہانہ ہمارے لیے حلال ہے اور ان کا مال اور عورتیں ان سے چھیننا ہمارے لیے جائز ہے دو حوالے دیئے شیعہ کہتے ہیں کہ ہم اس اللہ اور رسول کو نہیں مانتے جو اہل سنت مانتے ہیں اور نہ اہل سنت کے کلمہ کو مانتے ہیں کیونکہ ہمارے شیعہ اور سنیوں کے درمیان فرق ہونا چاہیے کتاب انوار النومانیہ مولف جزائری لکھنے والا جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو اٹھتر پہ یہ بات لکھی ہے پھر بہار الانوار صفحہ نمبر ترپن اصول کافی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو کہتا ہے کہ جب ہمارا یہ تو میں نے اور بھی بہت سی کتابوں میں یہ بات پڑھی ہے کہتا ہے کہ جب ہمارا امام امام حسن اسکری رحمت اللہ علیہ ان کی نرینہ اولاد نہیں تھی وہ گیاروے امام تھے بعد میں سلسلہ منکتے ہو گئے انہوں نے کہا جی گیا ہمارا باروہ غار میں چھپ گیا ہے وہ ادھر سے باہر آئے گا آکے کیا کرے گا نقل کفر کفر نباشد جس بیت اللہ کی اینٹیں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل جس کی اینٹیں لگانے والے میرے محمد الرسول اللہ جس میں حجر اسود اٹکانے والے اور اس کو بنانے والے اس کی تعمیر کرنے والے کہتا ہے کہ بیت اللہ کو بھی گرایا جائے گا اکیلہ بیت اللہ کو نہیں گرایا جائے گا اللہ اکبر کبیرہ بیت اللہ اور مسجد نبوی کو منہدم کر دے گا باروہ امام بہار الانوار اور اصول کافی کا حوالہ دیا ہے میں نے کہتا پھر قبروں میں سے ابو بکر اور عمر کو نکال کر پھانسی دی جائے گی اور بھی بہت گندی باتیں لکھی ہیں اس معاملے میں اَلْعَيَاضُ بِاللَّهِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَالِكِ بھائی ہمیں کیا سکھاتے ہو کس بات کا درست دیتے ہو جاؤ جا کر کے اپنی تعلیمات کو دیکھو اپنی کتب کو دیکھو اگر ہمیں دیکھنا ہے تو ہم آپ کے سامنے رب کا قرآن پیش کریں گے پیارے محمد کا فرمان پیش کریں گے ہاں ہاں کیسی بات کرتے ہو پھر بات تو بڑی ہے آپ کہیں گے کاری صاحب باتیں تو بہت دور نکل گی ماں خدارہ بس کر جائیے یہ جمعہ میں باتیں کرنے والی نہیں تو کہاں کروں بات کے بارے میں بلات کے بارے میں خدا کی قسم اگر میں یہ باتیں نہ کر سکوں تو میری زبان کو کٹ دیا جائے اللہ اکبر کبیرہ پھر کیا کہتا ہے آگے چلیے اللہ اکبر ماں کیا ہوتی ہے ماں کیا ہوتی ہے ماں ماں ہوتی ہے یہ اسی کتاب کا حوالہ ہے جس کا حوالہ میں نے پہلے بیان کیا ہے اس کے ساتھ گند جائز ہے میں لفظ نہیں بولنا چاہ رہا لفظ میری زبان پہ نہیں آ رہے جو میں نے کتاب میں پڑھے اللہ معاف فرمائے معروف کتاب زین بیات مولف شرازی صفحہ نمبر 77 میں لکھتا ہے کہتا ہے جس کی اللہ معاف فرمائے جس آدمی کی ماں جس آدمی کی ماں بیوہ ہو جائے مر جائے وہ ماں کو باہر نہ جانے دے بیٹا بس آگے آپ خود سمجھ جائیں اگر کسی نے لفظ سننے ہو تو مجھ سے بات میں سن سکتا ہے یہ مولف شرازی کے لئے کیوں کی کتاب ہے آپ بات سمجھ سکتے ہیں جماع نہیں بس دوسری بات اللہ یعظو باللہ اللہ ہمیں معاف فرمائے اللہ تیرا لاک لاک کرم ہے شکر ہے تم نے ہمیں مسجد والا بنایا قرآن والا بنایا اللہ کہیں انگریز کسی شیعہ کے گھر میں کسی گندے کے گھر میں ہمیں پیدا نہیں فرما دیا تیرا قرآن حبار شکر ہے ہم پہ اللہ اکبر معروف کتاب علی احتجاج تبرسی لکھتا ہے کیا لکھتا ہے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 86 پہ لکھتا ہے کہ ابو بکر و عمر عثمان جہنم کے آخری حصہ میں ہیں اور ابھی بھی انہیں سخت عذاب دیا جاتا ہے یعنی اللہ انہیں سخت عذاب دیتا ہے علیہ یادو باللہ نعوذ باللہ نبی آواز مارے ابو بکر کہے حضور میں آذر جان آذر سارا مال آذر نبی آواز مارے عمر آئے حضور میں آذر جان آذر مال آذر آخری صحابی تک سب کہیں حضور میں آذر مال آذر جان آذر یہ بدبخت کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ ان کو سخت عذاب ابھی دیا جا رہا ہے معروف کتاب اصول کافی جلد نمبر دو سبا نمبر 751 اس میں لکھتا ہے کہ کوئی مومن جس رات میں ابو بکر و عمر عثمان پر لانت بھیجے اور اس رات اس کو موت آ جائے تو وہ جنت میں چلا جائے گا میرا خود کا ایک تجربہ ہے تجربہ اس کو بولتے ہیں لیکن میں تجربہ کہتا ہوں عام فہم ہے غلط العام ہو چکا ہے ایک گھر ہے اہل تشریع کا ان کے ساتھ میرا اچھا خاصا تعلق تھا وہ میرے گھر میں کام کرنے کے لئے آتے تھے تو ایک اور بی بی ان کے گھرانے کی وہ الحمدللہ اہل العدیس ہو گئی اہل العدیس ہوئی تو میرے ساتھ وہ بڑی اچھی باتیں کرے سارے لوگ تو اس نے مجھے ایک دن بلا کے کہا کہا بھائی وہ یہ کن لوگوں سے باتیں کرتے ہو یہ سمجھنے والے نہیں ہیں یہ تو رات کو سوتے ہو یہ آج کی بات ہے یہ پچھلے سالوں کی بات میں بات کر رہا ہوں میرا ذاتی تجربہ یہ ہے اللہ اکبر یہ بہت سی کتابوں میں لکھا ہے میں نے تو ایک کاوالہ دیا ہے معروف کتاب معروف کتاب کشف الاسرار اس میں لکھتا ہے کہ عمر بن خطاب اصل کافر اور زندیق تھا نعوذ باللہ من زالک کوئی ہمیں چھیڑتے ہو ہمیں بات کرتے ہو ہمیں سکلاتے ہو امن کا درس ہمارے لیے ان بدکوماشوں کو پٹا دالنے والا کوئی نہیں اللہ اکبر جب استعال کی بات ہوگی خدا کی قسم میں یہ باتیں کبھی نہ کرتا لیکن ملک کو آگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے ہماری التجاہ ہے ہماری گزارش ہے ہماری اپیل ہے کہ ان کو خدارہ پٹا ڈالیے اگر آپ بھی ان کو پٹا نہیں ڈالیں گے ہمارے جذبات مجروع ہوئے تو پھر آپ دیکھتے رہ جائیں گے بنتا کے آگئے خدارہ ادارے خود نوٹس لیں اگر ہماری باتیں غلط ہوں ہم عدالت میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں ہر جگہ پہ بات بھکتنے کے لیے تیار ہیں چیلنج دیا ہے میں نے کہ اگر میری باتیں غلط ہوں تو جتنی لفظیں چیلنج میں جتنے نکتے آتے ہیں اتنی گولیاں میرے سر میں اتار دی جائیں آگے بات سنیے پھر اپنی کتاب میں لکھتا ہے ملہ باکر مجلس ہی تھا ان کا حیران کا اپنی کتاب حق الیقین صفحہ نمبر پانچ سو بائیس میں لکھتا ہے کہتا ہے ابو بکر و عمر دونوں کافر تھے اگر کوئی ان کے ساتھ محبت کرے تو وہ بھی کافر ہے جزائری اپنی کتاب انوار النومانیہ میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو اکاسی خمینی اپنی کتاب کتاب الحکومت الاسلامیہ میں صفحہ نمبر انتر پہ لکھتا ہے کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارے صحابہ کافر ہو گئے تھے چار رہ گئے تھے سارے کاف چار جی چار کون سے رہ گئے تھے سلمان فارسی ابو زر مقداد اور عمر رضی اللہ عنہ یہ بھی رضی اللہ عنہ اور ابو بکر صدیق سے لے کر آخری صحابی تک سب رضی اللہ عنہ ہاں ہاں میں نے ہی کہتا میرے پاس قرآن کی دلیل موجود ہے آگے سنتے جائیے ان کی معروف کتاب میں آپ کا زیادہ ٹائم نہ لیتا لیکن خدا کی قسم حالات ہی کچھ ایسے بنے ہوئے اور بات ہر جگہ پہ پہنچے گی پوری دنیا پہ پہنچے گی انشاءاللہ آپ کے توسط سے آپ کے تفیل سے آپ کی وساطت سے اور سوشل میڈیا کے دریئے پوری دنیا میں بات پھیلے گی انشاءاللہ جی توجہ فرماتے جائیے دلہ ان کی معروف کتاب المزار المفید صفحہ نمبر اکیامن اکونجہ نمبر صفحہ کہتا ہے کہ جس جس نے امام حسین علیہ السلام کے قبر کا زیارت کیا گویا اس نے اللہ کا زیارت کیا یعنی جس نے امام حسین کی قبر کی زیارت کی گویا اس نے اللہ کی زیارت کی نعوذ باللہ لیاز باللہ نعوذ باللہ من ذالک یہ شرک ہاں ایک اور کتاب صفحہ نمبر ایک سو اکیس کہتے ہیں کہ ہمارے آئمہ کی جو ان کے گیارہ امام ہیں ہمارے آئمہ کی قبروں کی زیارت مکہ مکرمہ کے حج کرنے سے افضل ہے چاہے وہ امام خمینی ہی کیوں نہ ہو استغفر اللہ کہہ دیں یار مسلمانوں استغفر اللہ کہیں نعوذ باللہ کہیں اللہ یعظ باللہ کہیں بہت اچھے ہیں آپ اللہ نے آپ کو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ دیا ہے آل الحدیث والا عقیدہ قرآن والا عقیدہ نبی کے سنت والا عقیدہ دیا ہے اور کیا چاہئے اللہ اکبر پھر لکھتا ہے ان کے کتاب علامہ ملتی کتاب تنبیح الرد صفحہ نمبر پچیس میں لکھتا ہے کہ موجودہ قرآن نامکمل اور ناکس ہے ماظ اللہ ماظ اللہ اللہ فرماتے ہیں کیسے کاری صاحب قرآن میں کس چیز کی نہیں ہوگی محفوظ فی لوہم محفوظ اس کو میں نے اللہ فرماتے ہیں لوہ محفوظ میں محفوظ کر دیا ہے نا قرآن پاک میں سبھی مسلمانوں کو پتا ہے وہ کہتا ہے یہ قرآن موجودہ قرآن نامکمل اور ناکس ہے ہمارے شیعہ کے قرآن یعنی مصحف فاطمی بولتے ہیں اس کو وہ امام مہدی ہے نا جو غار کے اندر وہ ان کے پاس موجود ہے وہ لے کر کے آئیں گے ہم اس قرآن کو نہیں مانتے یہ بات ہے سلویں آگے سنیں معروف کتاب فرعال کافی جلد نمبر چھے صفحہ نمبر پانچ سو بیس لکھتا ہے یہ تو بات کرنے کے بھی قابل نہیں ہے اس کو انگلش میں ایک لفظ بولوں گا آپ لوگ جا کے گوگل سرچ کر لیجئے گا شیعہ کی معروف کتاب فرعال کافی بہت بڑی کتاب ہے اور جس طرح ہمارے پاس فتح الباری تحصیر الباری عدیس کی موتبر بخاری اس طرح کے تقریبا درجے کی کتاب ہے فرعال کافی جلد نمبر چھے صفحہ نمبر پانچ سو بیس کہ مرد آپس میں گیز ہو سکتے ہیں ماسٹر صاحب سمجھ گیا نا بات باقی جن کو سمجھ نہیں آئی وہ جا کے گوگل ٹرانسلیٹ کر لے بچے بیٹھے میں بات کر نہیں سکتا ہا اللہ اکبر ہمیں بات کرتے ہو تم بدبختو ہمیں بات کرتے ہو ہمیں چھیڑتے ہو ہمیں استعال دلواتے ہو ہم تو چند باتیں کریں گے اگر ہم نے تمہارا کچھا چھٹھا کھول دیا نا تم گروہ میں رہنے کے قابل نہیں رہو گے شاہ اللہ العزیز آگے سنیے کہتے ہیں کتاب ہے اصول کافی کلینی کی لکھی ہوئی جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر تین سو اکیامن معاذ اللہ نعوذ باللہ کہتا ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ سنی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے سے افضل ہے کسی یعودی نصرانی لڑکی کے ساتھ شادی کی جائے کسی سنی کے ساتھ شادی کرنے سے بہتر ہے پھر ایک اور کتاب خمینی کی تحریر الوسیلہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو اکیس اس میں لکھتا ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ خلاصہ اوہ مولوی آصف رزا الوی اوہ بدبختو حامد رزا سلطانی اوہ بدبختو اسی تو اڑے کچھے چھٹے کھول لے تو لگ بتا جائے گا ایسے دے اسی ایک ورکہ ہی تھا لیا ہے جی ایک کتابان دے مو کھول دیتے انہوں نشر کر دیتا نا کتابانو تو اسی جگہ جگہ چیلنج ٹھوکنے شروع کرتے تو انہوں انشاءاللہ لگ بتا جائے گا بندے دے پتر بند جو صحاب نبی دے پیارے نے ساڑھے سارے اندھیاں کھان دے تارے نے انہوں دا حیاء کریا کرو ازواج دا حیاء کریا کرو بنات دا حیاء کریا کرو بھارکیف خمینی دی کتاب تحریر الوسیلہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو اکیس کہ آدمی یہ بھائی آپ مجھ سے بعد میں پوچھ لیں میرے سے زبان سے نکل ہی نہیں رہی آگے چلیے علامہ حسین المصوی پہلے شیعہ تھے امام خمینی جو ان بدبختوں کا امام ہے اس کے شگرد تھے علامہ حسین مسوی اور اس واقعے کے بعد وہ مسلمان ہوئے انہوں نے اپنی کتاب لکھی اس کتاب میں لکھتے ہیں ان کی کتاب کا نام ہے لِلَّهِ سُمَّ لِتَّارِيخ صفحہ نمبر 78 میں لکھتے ہیں کہ میں اپنے سید امام خمینی کے ساتھ حراق میں ایک سفر میں تھا امام خمینی کے ایک شگرد کے گھرہ ہمر ٹھیرے اور شگرد اور رات وہاں ہو گئی تو شگرد کی ایک پانچ سالہ خوبصورت بیٹی تھی چھوٹی سی تو امام خمینی نے کہا جو ان کا بدبختوں کا امام لفظ لکھے ہوں میں وہی لفظ پڑھوں گا کہہ رہا ہے کہ جناب اس نے متع کے لیے اس بیٹی کو مانگا اور ساری رات میں چیخیں سنتا رہا اس کے بعد میں نے اس کا مذہبی چھوڑ دی یہ اتنا گندہ بذہب اتنا گندہ میں اس سے آگے بھی جا سکتا ہوں بہت کچھ لکھا ہے ہمیں نہ چھیڑیے ہمیں چھیڑو گئے ہم سب کچھ کھول کے رکھیں گے انشاءاللہ یہ ملک پاکستان ہے ہم نہیں چاہتے کہ اشتیال ہو ہم نہیں چاہتے کہ امن برباد ہو اگر امن برباد نہیں ہو ان کی کتابوں کا بین کیا جائے ان کو پٹا ڈالا جائے یہ ہماری گزارش ہے اداروں سے اعلیٰ مقدر اداروں سے